ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل میں ایک بہت خاص فیچر پڑھانے کے بارے میں جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے میکرو ریکارڈ کرنے کے بارے میں کہ ایم ایس ایکسل میں جو پرفیشنلز ہیں وہ میکرو کس طرح سے ریکارڈ کرتے ہیں میکرو ریکارڈ کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں آج میں آپ کو وہ طریقہ پڑھانے جا رہا ہوں جو میں خود اپنی پرسنل ڈاکومنٹس کے لیے یوز کرتا ہوں میکرو ہوتا کیا ہے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کوئی بھی ایسی فارمیٹنگ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باقی شیٹ پر سیم ٹو سیم اپلائی ہو اور جب آپ ایک شیٹ کو آپ فارمیٹ کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فارمیٹنگ ریکارڈ ہو جائے اور وہ فارمیٹنگ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے کلکس بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے فارمیٹنگ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے بارڈرز بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی شیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی پیج کے اوپر آپ کچھ بھی رائٹ کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ہونا چاہیے اور ریکارڈ ہونے کے بعد جب آپ اس کو کسی اور شیٹ پر اپلائی کریں تو سیم ٹو سیم فارمیٹنگ وہاں پر بھی اپلائی ہو جائے چاہے وہ فارمولاز ہو چاہے وہ شیٹنگ ہو چاہے وہ بارڈرز ہو یا کچھ اور ہو تو آج یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے اسی ایک لیکچر میں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بس اتنا کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کی لائک سے ہماری ٹیم کو موٹیویشن ملتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پاس ایک ریکارڈ شیٹ ہے جس میں میں نے یہاں پہ فاردرز نیم کونٹیکٹ نمبر ای میل اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اماؤنٹ وغیرہ رائٹ کی ہوئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کو فارمیٹ کروں میں جب بھی اس کو فارمیٹ کروں اس کی شیڈنگ اپلائی کروں وارٹو فیٹ ٹو کونٹینٹس کروں یا اس کے بعد اس میں کوئی فارملاز اپلائی کروں یا بارڈر اپلائی کروں تو وہ سارا ریکارڈ ہونا چاہیے تو اس میں ریکارڈنگ کرنے کے دو طریقہ کار ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس ایکسل 2010 ہے یا اس کے علاوہ 2013 ہے 2016 ہے 19 ہے کوئی بھی برجن ہے تو اس میں آپ نے ویو پہ جانا ہے اور ویو پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے میکرو پہ آنا ہے اور یہاں پہ ریکارڈ میکرو پہ کلک کریں گے ایک طریقہ کار یہ ہے اور دوسرا طریقہ کون سا ہے کہ آپ نے فائل پہ جانا ہے فائل پہ جانے کے بعد آپ نے اپشن پہ جانا ہے اور اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کسٹمائز ریبن پہ دیکھیں آپ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے ڈویلپر ٹول یہ نظر آ رہا ہے دیکھیں میں نے اس کو آن کیا ہوا تھا یہ آپ کوپر نظر آ رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ کمانڈ انچیک ہے تو اسے چیک کر لیجئے گا اور جیسے ہم ہو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈویلپر ٹول کا ٹیب اوپن ہو جائے گا آپ نے ڈویلپر ٹول پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ریکارڈ میکرو پہ کلک کرنا ہے ریکارڈ میکرو پہ ہم کلک کریں گے جیسے ہم ریکارڈ میکرو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریکارڈ میکرو کا باکس آ جائے گا اب یہاں پہ اپنے میکرو کا نیم دینا ہے یاد رکھیں کہ میکرو کا نیم جب بھی آپ درج کریں گے تو اس میں سپیس کا استعمال ہم لوگ نہیں کریں گے اگر آپ سپیس کا یوز کرتے ہیں تو میکرو آپ کا ریکارڈ نہیں ہوگا میکرو آپ کا سیو نہیں ہوگا دیکھیں ڈویلپر ٹول آپ کے پاس اوپن ہو چکا ہے آپ نے ڈویلپر ٹیپ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈویلپر ٹول دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے developer tab پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے record macro پہ آپ نے record macro پہ کلک کرنا ہے record macro پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ macro کا name درج کرنا ہے یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے macro کو name دینا ہے تو اس میں space کا use آپ نہیں کریں گے اگر آپ space کا use کریں گے تو آپ کا macro save ہی نہیں ہوگا جیسے میں نے اس کو نام دے دیا my sheet یا my recording میں دیتا ہوں اگر میں space کا اس میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں اور جیسے میں نے okip کلک کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ is not correct نام درست نہیں ہے تو میں نے کہا کہ یہاں پہ spacing میں ختم کر رہا ہوں اور spacing ختم کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آپ نے اس کو نام دیا پھر یہاں پہ shortcut key بھی آپ درج کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کوئی keyboard کا استعمال کر کے آپ recording کو پیج پر record ہونے کے بعد insert بھی کر سکتے ہیں تو shortcut key میں آپ یہاں پہ alphabetically کوئی بھی shortcut key لے سکتے ہیں a سے لے کر z کے درمیان تک جیسے میں نے control q کر لیا اب اس کے بعد آپ نے this workbook آپ select کریں گے اور یہاں پہ description اگر آپ کچھ درج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے macro record for sheet کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے موقع پلک کریں گے تو آپ کی recording شروع ہو چکی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ developer tool میں جیسے آپ نے click کیا ہو تو stop recording کی command اس میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی recording start ہو چکی ہے پھر اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ stop کی command اس میں آ رہی ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ recording آپ کی start ہو چکی ہے اب آپ page پر جو بھی کام کریں گے وہ آپ کا record ہوتا رہے گا چاہے تو اسے آپ artifact to contents کریں گے یا پھر آپ اس میں shading apply کریں گے یا پھر اس میں formulas apply کریں گے یا پھر آپ اس میں border apply کریں گے جو کچھ بھی آپ اس page کے اوپر اس sheet کے اوپر کریں گے وہ آپ کا record ہوتا جائے گا صرف آپ جو بول رہے ہیں یہ نہیں record ہوگا recording کی کوئی timing نہیں ہے کہ دو تین چار منٹ کے بعد recording خود ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ خود اسے stop نہیں کریں گے تب تک recording ہوتی رہے گی تو یہاں پہ ہم آپ اس کو format کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی formatting کو record کریں اور اس کو کسی دوسری sheet پر apply کر کے use کر سکیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ auto fit کے بارے میں بات کریں کہ father name لکھا ہوا ہے مکمل نظر نہیں آرہا تو آپ نے ان تمام cells کو آپ نے select کیا اور اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ name اور father name ہے ان سب کو ہم select کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ A پہ click کر کے آپ نے B, C, D اور ان سب کو select کرنے درمیان میں کہیں پر بھی C اور D کے درمیان A اور B کے درمیان یا D اور E کے درمیان کہیں پہ double click کریں تو یہ آپ کا ہو جائے گا auto fit to content یعنی کہ تحریک کے مطابق یہ آپ کا adjust ہو جائے گا تمام تحریک آپ کو clear یہاں پہ نظر آ رہی ہے میرے پاس یہاں پہ کس ٹونس کا record ہے جس میں ان کی amount ہے یا اس کو email address ہے contact number میں نے ایڈ کیے ہوئے تو یہاں پہ اس کو ہم select کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے home پہ click کی اور میں نے یہاں پہ formatting کر دی یہاں پر ایک پر میں یہاں پہ blue color apply کر رہا ہوں اور میں نے found colorage میں کر لیا white اور اس کے بعد میں نے اسے کر لیا board اور یہاں پہ اس کو center میں لکھ آتے ہیں پھر ان تمام cells کو ہم select کرتے ہیں اب ہم جو بھی یہاں پہ click کر رہے ہیں جو apply کر رہے ہیں یہ آپ کا record ہو رہا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ centralize کر لیا اور اس کے بعد اس کو bold کرنا چاہتے ہیں تو bold کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ border apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کر کے ہم border بھی apply کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے total کا فارملہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے alt is equal to یعنی کی بورڈ سے آپ نے alt کا بٹن پریس کرنا ہے اور ساتھ میں is equal to write کریں گے type کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ auto sum کا فارملہ خود بخود اپلائی ہو چکا ہے جیسے ہم enter پریس کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں 79,000 اس میں total ہمارے پاس شو ہو رہا ہے تو آپ ان cells کو ہم select کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کو merge کر لیا اور اس کے بایے سے all border کرتے ہیں یہاں میں نے type کر لیا total total write کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو select کرتے ہیں total کی جو alignment ہے وہ میں یہاں پہ write کی طرف دے رہا ہوں ان cells کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اسے all border کر لیا اب یہ دیکھیں یہاں تک میں formatting اس طرح سے apply کر چکا ہوں درمیان میں کوئی color دینا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ click کروں گا اور میں نے یہاں پہ color بھی apply کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ sheet کی مکمل formatting میں یہاں پہ کر چکا ہوں آپ نے دیکھا کہ میں نے shading بھی apply کی میں نے auto fit to contents بھی کیا میں نے یہاں پہ formula بھی apply کر لیا اور میں نے یہاں پہ cell کو merge بھی کیا اب اسی طرح سے یہی formatting میں یہی formatting میں sheet number 2 پہ جو میرے پاس data پڑا ہوئے یا 3 پہ جو data پڑا ہوئے وہاں پر بھی apply کرنا چاہتا ہوں تو apply کرنے سے پہلے اب آپ نے اس macro کو آپ نے stop کرنا ہے کیونکہ یہ macro مارے پاس یہاں تک complete ہو چکا ہے تو stop کرنے کی وہی دو تین طریقہ کار ہیں کہ آپ نے یہاں سے stop کر سکتے ہیں یا view پہ جائیں گے اس کے بعد آپ نے macro پہ جانا ہے stop recording پہ کلک کرنا ہے یا پھر آپ doorplay tool پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے اسے stop recording پہ کلک کرنا ہے تو macro آپ کا یہاں پہ stop ہو جائے گا اب یہی formatting ہمارے پاس sheet number 3 پہ ہمارے پاس کوئی data پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم وہی formatting apply کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہی data ہے father name, contact number, email address, amount اور باقی اس میں جو مارے پاس data پڑا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں یہی same formatting یہاں پہ بھی apply ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم نے دوبارہ یہاں پہ اس میں جانا ہے macro پہ macro پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے my recording تھی macro کا نام تو my recording پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس بار جیسے ہم run پہ کلک کریں گے تو دیکھیں within second ساری formatting یہاں پہ ہو جائے art of it to contents بھی ہو گیا تحریر بولڈ بھی ہو گئی اور اس پہ border بھی apply ہو گیا ساتھ میں فارمولاز بھی apply ہو گئے تو دیکھیں نا کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے macro کو record کر کے اپنے use میں اسے apply کیا اب یہ میرے پاس کچھ different data بھی پڑھا ہوا ہے جیسے میرے پاس دیکھیں sheet number یہاں پہ پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس یہاں پہ sheet number 2 پہ میں نے کچھ data لکھا جس میں name, course, group, date اور fee کا میں نے ذکر کیا ہے اسے data تھوڑا مختلف ہے کیونکہ اس میں father name بھی نہیں ہے اس میں email address بھی نہیں ہے اب یہاں پر بھی ہم formatting apply کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوبارہ میں کہاں پہ جانا پڑے گا macro پہ my recording run پہ click کیا تو آپ دیکھیں within second کے اندر دیکھیں ہم نے یہاں پر بھی total کر دیا دیکھیں سب کچھ ویسے کا ویسا apply ہو گیا formatting بھی ہو گیا bold بھی وہا border بھی apply بھی اور یہاں پہ formulas بھی apply ہو چکے ہیں اب دیکھیں یہاں تک تو ہم macro کو use کر لیتے ہیں بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ اس طرح سے macro کو record کر کے use کیا جا سکتا ہے مگر اگر آپ اسے کسی اور workbook پہ use کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ workbook number two ہے یا three ہے یا اس کے بارے کوئی اور sheet ہے جو آپ نے بنائی ہے آپ وہاں پر بھی اس macro کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو انہیں کہہ لیں کہ آپ کو اس macro کو proper طور پہ save کرنا ہوگا اسے enable کرنا ہوگا تب جا کر آپ اس sheet کے اوپر اس macro کو دوبارہ بھی use کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے file پہ آنا ہے file پہ click کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو save as کریں گے بلکہ آپ نے اس sheet کو open کرنا ہے جی sheet کے اوپر آپ نے macro کو record کیا ہے جیسے sheet number one پھر آپ نے کہاں پہ اس میں آنا ہے file پہ save as پہ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ browse پہ click کرنا ہے اور یہاں سے دیکھیں save as type میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے second command اس میں select کرنا ہے excel macro enabled آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد record sheet یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اس کو نام دے دینا ہے جیسے میں نے اسے دے دیا my personal macro اور جیسے ہم اس کو save کیا یہاں کے بات macro save ہو چکا ہے اندر جب بھی آپ کسی بھی sheet پہ اس کو apply کریں گے تو یہ macro آپ کا easily apply ہو جائے گا جیسے میں آپ اس کو یہاں سے close کر رہا ہوں file اور میں نے اسے close کیا اب اس کے بعد میں نے اسی macro کو میں نے open کرنا ہے جس نام سے میں نے اس کو save کیا یعنی my personal macro ہم یہاں پہ click کر کے بھی اس کو open کر سکتے ہیں ہم یہاں browse پہ click کر کے بھی یہاں سے click کر کے بھی اس کو open کر سکتے ہیں پہلے آپ نے اس کو open کرنا ہے جیسے اس کو open کریں گے تو یہاں پہ enable content کی command آئے گی آپ نے اس کو enable کر لینا ہے اب آپ نے اس sheet کو open کرنا ہے جس sheet کے اوپر آپ macro کو insert کرنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد میرے پاس ایک اور sheet پڑی ہوئے my product کے نام سے وہاں پر میں نے کچھ data write کیا ہوا ہے اب دیکھیں میں نے macro کو record کر کے save کیا تھا save کرنے کے بعد اسے enable کیا ہے enable کرنے کے بعد میں دوسری sheet پر اس کو apply کر کے check کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ macro وہاں پہ apply بھی ہوتا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے میں دیکھیں اپنی ایک اور file کو open کرنے جا رہا ہوں open پہ click کرتے ہیں اور یہاں میں نے my product کے نام سے میرے پاس ایک file پڑی ہوئی ہے ہم اس کو open کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں date ہے item name ہے quantity ہے unit price ہے اور total ہے تو اس کو اس کی اوپر ہم جو نے کہہ لیں وہی formatting apply کرنا چاہتے ہیں وہی style apply کرنا چاہتے ہیں وہی formula apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے developer tool پہ آئیں گے macro پہ آنا ہے اس کے بعد macro کرنے ہمارے پاس کیا تھا تو اس box میں دیکھیں آپ کو یہاں پہ my recording کے نام سے اس میں data نظر آ رہا ہے جیسے run پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی macro apply ہو چکا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ total بھی show ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ویسی ہی formatting apply ہو چکی ہے تو کیسا لگا آج کا lecture امید ہے اس lecture میں macro کے کچھ concepts آپ کے کلیے ضرور ہوئے ہوں گے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے good bye